اسلام علیکم کچھ دن پہلے 24 نیوز پر مولانا تاریخ جمیل صاحب کا ایک بڑا ہی ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا گیا اس انٹرویو میں ان سے ان کی نجی زندگی کے بارے میں ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات کیے گئے اور اس پروگرام میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں ان کی مصروفیات کچھ کیا کچھ ہوتی ہے ایک سوال ان سے یہ کیا گیا کہ آپ نے اتنے حکمرانوں سے ملاقاتیں کیے جس میں جنرل پرویز مشرف بھی ہے آصف علی زرداری ہے یوسف رضا گلانی ہے میاں محمد نواز شریف میاں محمد شباہ شریف ہے عمران خان صاحب ہے تو آپ نے ان میں سے کس کو سب سے بہتر پایا ہے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ انیس سو بانوے سے بینظیر بھٹو کے علاوہ تمام حکمرانوں سے ملا ہوں لیکن وزیر اظم عمران خان مجھے ان سب حکمرانوں میں سب سے بہتر لگے کیونکہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو مجھ سے پوچھا میں اپنی نوجوان نسل کو دین اسلام کی راہ پر کیسے چلاؤں مولانا مجھے بتائے کہ کیسے میں نوجوانوں کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی سے جھوڑوں اور یہ بات اس سے قبل مجھ سے کسی حکمران نے نہیں کی اسی وجہ سے اس وقت مجھے بڑا عجیب لگا کہ ملک کا وزیر اظم مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے مولانا تاری جمیل صاحب نے مزید بتایا کہ وزیر اظم عمران خان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیان کالجوں میں کرواؤں آپ پاکستانی نوجوانوں کو سمجھائے تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مولانا تاری جمیل صاحب نے بتایا کہ میرے سب سے فیورٹ جو حکمران ہیں وہ عمران خان صاحب ہے جو کہ پاکستان کے اس وقت کے موجودہ وزیر اظم ہے اب آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے جو فرانس کا ایشو ہوا اور دیگر مسئلے مسائل ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کے اندر ہوئے تو کچھ طبقوں کی جانب سے کچھ مذہبی تنظیموں کی جانب سے ان کے کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر بقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور پروپیگنڈا ابھی بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ فرانس کا غلام ہے اور یہ جناب ختم نبوت کا منکر ہے یہاں تک کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مرضائی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ اور یہودوں نصارہ کا ایجنٹ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب تو کھل کر اپنے جلسوں میں جلوسوں میں اپنی تقریروں میں میڈیا پر کئی مرتبہ آ کر کہہ چکے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اب آپ اس شخص کو یہودی ایجنٹ مرزائی ختم نبوت کا منکر مرتد کافر مشرق منافق اور فرانس کا ایجنٹ فرانس کا پٹو یہ سب کچھ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جس شخص کے بارے میں مولانا تاریخ جمیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی زندگی جو ہے وہ میں سوار سکو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی پر چل سکے کتنی کوئی عجیب بات ہے ہم اس شخص کے بارے میں اس طرح کا بیانیاں یہاں پر بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر چند مذہبی تنظیموں کی جانب سے وجہ کیا ہے صرف ان کو اقتدار نہیں ملا کیونکہ اگر ان کو اقتدار مل جائے اگر ان کو اقتدار مل جائے تو شاید جو یہاں پر ہو رہے ہیں اس سے زیادہ وہ کر جائے وہاں پر ایک ویکی لیکس کی ایک رپورٹ تھی جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں اس ملک کا یہ امریکہ کو کہا گیا اور پھر اس کے بعد آپ مجھ سے جو مرضی کروالیں تو امریکہ نے جو مرضی میں تو جو مرضی کر دیں گے وہ مذہب کے حوالے سے ہو وہ بورڈرز کے حوالے سے ہو وہ سیکیئرٹی کے حوالے سے ہو وہ کچھ بھی کروالیں گے خیر مولانا فضل الرحمن جمعہ علماء اسلام اور تمام مذہبی جماعتیں اس سٹیٹمنٹ کو ڈینائیڈ کرتی رہے کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہوا یہ صرف پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف تو میرا اس ویڈیو کی بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو الزام ہے ایک دوسرے کو کافر کہنا مرضائی کہنا ایک دوسرے کو پر فتوے لگانا کہ جناب یہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا یہ یقین نہیں رکھتا یہ غلط ہے مطلب کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا صرف اور صرف ہم لوگوں کی جیلسی ہوتی ہے بغض ہوتا ہے کہ یہ بندہ اقتدار کے اوپر کیوں بہٹا ہوا ہے یہی جیم یہی چیزیں اس وقت جب نواز شریف اقتدار میں تھے ان کی خلابی یہ سب کچھ ہوتا رہا ان کو غدار کہا گیا یہودیوں کا ایجنٹ کہا گیا ختم نبوت کا منکر تک کہا گیا لیکن جیسے ہی وہ ان کا اقتدار ختم ہوا اس کے بعد نواز شریف کو نہ کسی نے غدار کہا نہ کسی نے ان کو مرضائی کہا یہودی کہا کچھ بھی نہیں کہا چلے گئے وہ یہاں سے ان کو بھول گئے وجہ کیا تھی کہ وہ اس وقت اقتدار پر تابز تھے اور اس وقت تحریک انصاف والے بھی یہی مذہب کارٹ استعمال کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے نولی کے خلاف شیخ رشید اس میں ٹاپ پر تھے اس وقت ٹھیک ہے اور آج تیرے کے انصاف کے خلاف یہ والا کارٹ چند مذہبی تنظیموں کی جانب سے مذہبی جماعتوں کی جانب سے اور کچھ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی یہ والا کارٹ استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک اور خطرناک ہے ایک شخص گواہی دے رہا ہے جو کہ عالم دین ہے کہ بھائی وہ مجھ سے ملا ہی اس لیے اور اس نے مجھ سے یہی بات کی اور اس کے علاوہ مولانا ترجمیل صاحب نے اس انٹرویو میں ڈیٹیل میں بتایا کہ ابھی بھی مجھ سے وہ مشورے لیتے ہیں اور میں بھی ان کو رائے دیتا ہوں ٹیلی فون پر رابطے ہمارے ہوتے ہیں اور یہی گفتگو ہوتی ہے کہ کیسے نوجوانوں کی طرز زندگی کو بدلا جائے کیسے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کامیابی ہے تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے جو شخص یہ بات کرتا ہوں ہر وقت آپ اس کو مشرک کہے کافر کہے مرتد کہے پھر آپ اس کو کہتے کہ جناب یہ مرزائی ہے یہ ختم نبوت کا منکر ہے یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے یہ فرانس کا پٹو ہے غلام ہے امریکہ کا جو بندہ امریکہ کو انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہم کسی قسم کے ہوای اڈے یا کسی قسم کے اڈے بیسز وغیرہ دینے کو تیار نہیں ہے آج سے پہلے کسی نے یہ بات کہی نہیں کی میں کوئی امران خان کی تعریف کرنے کا مجھے ایک روپیہ ایک ٹکہ ایک پیسہ بھی نہیں ملتا اس ویڈیو کا مقصد صرف صرف اور صرف اتنا ہے کہ جب آپ کسی پر اس قسم کے ان الزامات لگاتے ہیں جو کہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور اس ملک کے اندر بہت کچھ ہو چکا ہے اس وجہ سے اب یہ آپ نے دیکھا کہ ایک بینک مینجر کو جو کوئی پڑا لکھا محذب انسان تھا ایک اچھا خاصا روزگار کمارہا تھا بڑی محنت سے اس نے اپنی نوکری بنائی اور اس کے بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد جناب وہ کچھ ایسے نعرے جو ایک مذہبی تنظیم کی جانب سے لگائے جاتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے پولیس سٹیشن گیا اس بندے کو پروٹوکول دیا گیا کیونکہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے ایک گستاخِ رسول کو قتل کیا تھا یہی گستاخِ رسول انہی مذہبی تنظیموں کی جانب سے عمران خان کو کہا جاتا ہے ان کی کیبنٹ کو کہا جاتا ہے اور یہ اس سے پہلے نواز شریف کو کہا جاتا رہا اس سے پہلے پھر ہم نے دیکھا عاصف علی زداری کو کہا گیا اس سے پہلے مشرف کو کہا گیا یہاں تک کہ ایک آرمی چیف کو کہا گیا میں نام نہیں لیتا پھر ان کو ثابت کرنا پڑا ہے کہ جناب نہیں میں مسلمان ہوں اور میں ختمِ نبوت پر یقین لگتا ہوں تو وہ گئے خانہ کعبہ وہاں پر عمرہ ادا کیا پھر وہ گئے مسجدِ نبوی اور وہاں پر حضور علیہ السلام کی قبرِ مبارک پر انہوں نے وہاں حاضری دی اور تصویرِ وغیرہ بنوائی نواز شریف کو عمرے کرنے پڑے نواز شریف کو یہ بتلانا پڑا یہ ثابت کرنا پڑا کہ بھئی میں مسلمان ہوں اور میں ختمِ نبوت پر یقین لگتا ہوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہوں اپنے گھر کے اوپر انہوں نے محفلے ملادے کھروائی اس کو فوٹو شوٹ کروایا ان لوگوں کی تسلی کے لیے کیونکہ جب تک وہ لوگ آپ کو سرٹیفیکٹ نہیں دیں گے تب تک آپ کا ایمان میرے خیال سے ان کی نظر میں مکمل نہیں ہوگا تو وہ جو بینک سیکیورٹی گار تھا وہی نعرے لگاتے ہوئے گیا لوگوں نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی پھر کچھ مولویوں نے اس پولیس ٹیشن کے چھت پر کھڑے ہو کر کہا کہ ایف ای آر جب تک ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگی ہم نحا سے نہیں جائیں گے کیونکہ اندر جناب غازی بیٹھے ہوئے غازی صاحب بیٹھے ہوئے غازی صاحب جو سیکیورٹی گار سے ان کا جب بیان ریکارڈ کروایا گیا تو انہوں نے کیا بتایا کہ وہ میں نے فرض پڑھ لیئے تھے غالباً اور سنت پڑھنے تھے تو انہوں نے کہا آپ بعد میں پڑھ لے صرف اتنی بات تھی تو آپ سوچیں جب ہم اس طرح کا بیانیاں پاکستانیوں کے دماغ میں بناتے ہیں ڈالتے ہیں کہ یہ شخص جناب غستاخِ رسول ہے منکر ہے یا یہ ہے وہ ہے جو بندہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نوجوانوں کی زندگی ٹھیک کرنی ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنایا جائے جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکے اور اسی میں کامیابی ہے اور پھر آپ اس کو ایسے الفاظات دیتے ایسے القابات آپ دیتے تو یہ خطرناک ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے باقی آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کر سکتے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات